جن سے محبت کی ہے اس کا بدر ہم چاہتے نہیں وہ یاد رہے ہیں بس اور تمہارے لئے بھی یہی چاہتا ہوں آقا جی کہتے ہیں سہاں ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لئے پرسند کرے بھائی کے لئے پرسند کرے میں سے تو اتفاق ہو جائے تقاضہ کرم سے تو آپ کے لئے بھی چاہتا ہوں آپ سے بھی تقاضہ کرم آ جائے لیکن اب آپ جو شیخ سے جڑو گئے نو وسیلے سے ہوتا ہے تو اس تقاضہ کرم سے شیخ سے جڑو گئے تو بچے کے پیچھے اندہ ہو کے چلنا پڑے گا عورت نکاح کر لے پھر نکاح کے بعد اس کو نہیں جائز ہوتا ہے دوسرے احمد کو دیکھے یا کہ وہ اس سے خوبصورت ہے وہ اس سے ذرا قدم اچھا ہے اس کا رنگ اچھا ہے یہ تو ایسا ہی ہے بس نہیں نکاح ہو گیا خلاص جو نکاح کی صورت سے در بیٹھیں گے تو ان کو یہ تو دروازے کھل جائیں گے اگر سچائی ہوگی اگر ایسے ہمیں دوبی کے کتے کی طرح ادھے بی چلے گئے سکھ شکھوں بانا ہے لیکن سب کو بھول جانا ہے بس جس سے نکاح ہو گیا وہ یہ سانی تمہارا ہاں یہ جب سب دونیوں کو مانتے ہیں بید بھی نہیں کرتے ہیں سب کو مانتے ہیں لیکن سب کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مطلب آقا سے آقا کو مانتے ہیں نہ کلیم کا تصور نہ خیال تور سینا میری آر جو محمد میری جس سے جو مدینا کوئی شئی مل جائے اتفاقاً یا چلے گئے بھائی امسائی ہو گیا تو بے عدب نہیں ہونا اس کا ہاتھ بھی چون لینا کوئی بات نہیں وہ عظیفے دے یہ دے ہر شئی کوشش کرتا ہے کچھ کھینچ لینا یہ سب کی آدتے ہیں لیکن اس عادت میں پس جانا نہ دھوگیا کتا نہ گھر کا نہ گھار گا اس کو ہاتھ چون لے کچھ نگا وظیفے دے کچھ دے لے لے اس سے لے کر ان وظیفوں کو یا سمندر میں ڈال دے یا مسجد میں رکھ دے تمہارے گھر میں سب کچھ موجود ہے تم شہنشاہوں کے اولاد تم کو ضرورت نہیں تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ پکی باتیں کرتے ہیں جیسے اتفاق کہیں ہوا شیخ کا تو اس کا بیٹھا ہوا تھا عقیدت مند وہ کچھ پکا تھا دوبی کے کتے کی طرح نہیں تھا تو شیخ نے سکا یہ خدر علیہ السلام ہے سامنے بیٹھے گئے اس نے دیکھا بھی نہیں اس نے کہا میرے خدر آپ ہے اس نے یہ کہنا تھا لیکن دل سکا سچائی سے ہجابات اکے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے پیش کر دیا صاحب اللہ دیکھا بعض سارے عمر بچادے دلتے رہتے ہیں تو ان کا کام نہیں بنتا ہے ادھر جا ادھر جا ادھر جا ادھر جا خدا ایک ہے نبی ایک ہے خیلاص ایک طرف ہو جائے پھر کی قسمت ہے اس کا لاتلی نکلتی ہے لاتلی نہیں نکلتی ہے یا خدا کی مار اس کو پڑتی ہے یا اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ خدا کی مار اسمان پتی حسد آگیا کسی بھائی کے ساتھ ایبلیس کو حسد آگیا اس کو خدا کی مار پر یا لوگوں نے اس کے اوپر باتیں بنانی شروع کر دی وہ باتیں سچی تو نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں بناتے ہیں کیونکہ جس کو خدا ذلیل کرے مخلوق بھی ذلیل کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو ایبلیس کو نکالا اس کو در سے خدا اس کو ڈر کے مارے پشاب نکر دیا ہے فتن نکلا نہیں نکلا ہی کہتے ہیں پھر اس پشاب سے یہ نشے پیدا ہوا ہے ہیرون وغیرہ ایسی کہتے ہیں ایسی کہتے ہیں لیکن بس اس کی ذلتی لوکوں نے اس پر باتیں بنائیں تو میں تو پشاب نکلا نہ نکلا تو میں تو جیسے کس کو بغض ہوتا ہے تو میں نکلائی ہوگا پکانا بھی نکل گیا ہوگا تو اس سے آپ سے یہ چیزیں بتائی ہیں اس میں پکے ہو جاؤ زندگی ایک دفعہ ملتی دو دفعہ نہیں ملتی ہے کہ تو مرحال نبی کریم سے تعلق پیدا ہو جائے جب تک کون سے تعلق نہیں پیدا ہوتا خدا نہیں ملتا ڈھونڈے خدا کو تو کہاں جانب مصطفیٰ تو دیکھ جلوہ حق چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں قرآن شریف میں ہے یہ پوچھنے ہیں رحمان کہاں ہے اللہ نے کہاں ان کو کہو فَسْأَلْبِهِ خَبِيدًا رحمان کو اس سے پوچھو جس کو رحمان کا پتہ ہے وہ بتا دے گا وہ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے کہہ دیا ہے یہ کہتا ہے وسیلہ نہیں ہے وسیلہ نہیں جگہ عظمت کی طرف ان کا دل نہیں جاتا ان نبی کے عظمت کے خلاف ہیں وہ ان چیز میں دلچسپ بھی نہیں رہتے ہیں اور ان کے پاس صحیح حدیثیں بھی ہوں تو اس کو یعنی محبت سے زیادہ بیان نہیں کرتے اس لیے ان نبی کو وسیلہ نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں ان کا پشاب بھی وسیلہ ان کا نام بھی وسیلہ اللہ نے ایسے مرجز آقا جی کے دکھائیں کہ یہ انمول ہیں ان کی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے جیسے پشاب کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آپ نے پشاب ادھر سے کیا تھا توازو آرہ سے خود ہی اپنے پشاب کو پھنکنے کے لئے اٹھانے آئے تو عورت سے اس نے پشاب پی لیا ہوا تھا آپ نے کہا اس میں پشاب تھا یہ کدھا گیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا پشاب مجھے پیاس لگی تھی میں نے اٹھا کے پی لیا توازم تستقیبتن کی باد اللہ مات کے بعد تیرے پیٹ میں کبھی بیماری نہیں آئی اس کی سمکہ بتاؤ تو آپ مثال دینے کے لئے کہ سمجھ میں آ جائے شہد کی جو مکھی ہے اس کا کیا ہوتا ہے پھول کھاتی ہے تو پھر وہ شہد ہوتا ہے اس کا مادہ پھول ہے لیکن یہ سمجھانے کے لئے آقا جی کا مادہ پھول نہیں ہے آقا جی کا مادہ ہے نور الہی خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری اور اس مٹھی کو جو نور ذاتی تھا آپ کا اللہ تعالیٰ کا کہا کونی محمدن اے نور تو محمد بن جا فکانتھیا محمد ابن ادنان دیکھا اسی بشر کی صورت میں آئے لیکن وہ بشر نہیں تھے نور حق جلوہ نماتے مجھے معلوم نہ تھے شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا مکہ میں صحابہ کو مستقل روزے رکھے تو نہ رکھے تو بے ہوش ہونے سے مختصر کرنا ہوں آقا جن کے آئیے کمسلی میری طرح کون ہو سکتا ہے تم کھاؤ پیو میرے یہ مصر نہیں ہو سکتا ہے مجھے خدا کھلاتا ہے پیلاتا ہے تو آپ کھانا وانا جو کھاتے تھے سب ہمارے تمہارے لئے یہ کھاتے تھے کہ ہم کو طریقہ سکھا ہے نہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی نہ پینے کی ضرورت تھی جیسے آپ اس نین سے اٹھتے تھے تو آپ وضو نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ سوتے نہیں تھے اللہ کے نور سے اللہ سوتا ہے اللہ نہیں سوتا ہے تو آپ بھی نہیں سوتے تھے لیکن سوتے ہمارے تمہارے لئے تھے کہ ہم تم بشر ہیں ہم کو سکھائیں سونے میں کیا ہونا چاہیے اٹھتے میں کیا ہونا چاہیے یہ اس وجہ سے اس لئے میں کبھی یہ کہتا ہوں نور حق جلوہ نماتے مجھے معلوم نہ تھا شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا وہ عام بشر بھی نہیں ہے لیکن توازو کرتے ہیں توازو کی وجہ سے بعض لوگوں کو لفظ صدی بولنا چاہتا بولنا بھی چاہتا ہوں کہ نبی کریم کی عظمت کو کھو دیا ہم نے بڑی آمین بھی پڑتے ہیں زور سے اور یہ بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کا کام نہیں بنتا نوخد آئے کہ نبی سلزم کو وسیلہ نہیں مانتے آپ بڑی چیزیں آپ کی ذات آپ کا پیشاب وسیلہ آپ کا نام وسیلہ آپ کا درود وسیلہ یہ پکی باتیں ہیں بہل حال میں مختصر کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کچھ چائے پیوں جی جو ہنسا ہے بڑی باتیں کرنے کرتے ہیں آپ کو سناوں آپ کو حیران کروں پس خود ہی ایک دن اگر تو دل جڑ گیا میرے سے اور آقا کی زیارتیں اگر تقادہ کہ تم کو شروع ہو گئی تو تمہارا دل خود ہی جڑ جائے گا شیخ حمین وردہ شیخ حمین ہے کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے آپ آقا کو دیکھیں اور آقا آپ سے بات چیت کریں تو یہ چیز پکی نہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہی در کیونکہ نبی پہ جو جھوٹ ہوا دے اپنے جگہ جاننا بنایا ایک مرتبہ انہوں نے تین مرتبہ اس چیز کو دور آیا تین دن تک کہ جٹ کے کہو مجھے انہیں رکھا ہے تین دن تک کہتے رہے کہ تین دن کی خواب بتاؤ آگے اس میں اور بھی مسئلہ ہے تو اس مسئلہ کو میں دھری چھوڑتا ہوں یہی کہتا ہوں نہ ہوش و اقل ہے نہ دیوانہ پن ہے نہ ہوش و اقل ہے نہ دیوانہ پن ہے میں عشق کا سعودہ کرتا ہوں دنیا ہوں جان کو گواتا ہوں یہ کہاں تم لوگ سے ہوتا ہے تو اس بات کو میں بیچ میں ہی رکھ دوں کسی اور باتیں نکل جائیں گی پھر اور نکل جائیں گی تو میں چائش آئی پیرن دعا شہد ہو گئی کچھ کہا تھا تو اللہ میاں کو جو ہم کو پتا ہے وہ بھی دے دے جو نہیں پتا ہے وہ بھی دے دے ہم کو تو نہیں پتا چلتا ہے تو یہ تو دعا ہو گئی اللہ نے قبول کر لیا ہو گا یا کرنا نہ ہوتا خدا مجھے اس میں ذوق شوق نہ دیتا تو میں کہتا ہوں مجھے پتا لگتا ہے کہ مجھے یہ جو کرنٹ آتی ہے اللہ دیکھا یہ آسمان کے قریب مکان کے معاملے میں کل کچھ کہہ بیٹھا تھا وہ صحیح بھی نہیں تھا غلط بھی نہیں تھا اس میں بولنا نہیں چاہیے آقا جی جس کو چاہے لا مکان تک لے بھی جاتے ہیں اللہ ہاں ادھر کوئی نہیں جا سکتا نہ جبریل نہ مکان کہ آقا جیس کو چاہے تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں آتنی ہیں یا آ سکتے ہیں یا آئے ہیں تو میں شیر کہتا ہوں اس کا مفہوم بیان کرنا مشکل ہے یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر پھر کیا ہوا بعد سبا یاد نہیں مجھے یاد ہے جوٹ نہیں بولنا چاہیے یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر پھر کیا ہوا بعد سبا یاد نہیں مجھے یاد ہے لیکن شیر ایسے تو اس میں میں جھوٹ ہو جائے گا مجھے کچھ یاد ہے اور کچھ ایسے بھی ہے کہ بس خوشی میں ساری باتیں نہیں نکالنی چاہیے